اسلام علیکم دوستو آپ لوگوں کا اس وقت ہے میرے چینل سمیر تاویج کی دنیا میں آج میں آپ کے لئے ایک تاویج لے کریں ہوں دوستو بہت جوردست اور بہترین تاویج ہے یہ تاویج ان لوگوں کے لئے ہیں جو سراب پیتے ہیں نسا کرتے ہیں اور وہ چھوڑنا چاہتے ہیں یا ان کے گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ ان کی سراب چھٹ جائے نسا چھٹ جائے انسے سے دور ہو جائے تو ان لوگوں کے لئے تاویج ہے دوستو بہت جوردست اور بہترین تاویج ہے میرا اجمائیا ہوا ہے آپ بھی اس کو جرور اجمائیں تاویج بنانے سے پہلے آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے تاویج لکھنے والے کا تاویج اکیلے میں بیٹھ کے لکھے اور تاویج کو سپید کپڑے پہ لکھنا دوستو سپید کپڑے پہ لکھنا کالے سکیچ پین سے لکھنا ہے اور سپید کپڑے کے اندر ہی ڈال کے آپ نے اس کو گلے میں ڈالنا دوستو جو سرابیتا ہے نسا کرتا ہے اس کے لئے تاویج ہے اس کے گلے میں ڈالنا ہے یا پھر کوئی دیوالیاں ہیں پاگل ہیں جس کا دماغ کام نہیں کرتا آپ اس کو بھی یہ تاویج پہنا سکتے ہو لکھ کے اس پہ بھی اس کا فائدہ ہوگا دوستو بہت جوردست اور بہترین تاویج ہے تاویج اکیلے میں بیٹھ کے لکھنا ہے دھیان سے لکھنا ہے جگہ ایسی ہو جہاں آپ کو تاویج لکھتے ہوئے کوئی دیکھے نہیں تب ہی تاویج اثر کرے گا دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ہم اس کو کاغچ پہ بنا کے دکھائیں گے آپ نے اس کو پلین سفید کپڑے پہ بنانا دوستو تب ہی تاویج اثر کرے گا آپ نے ایک سفید کپڑا لینا ہے کالا سکیچ پین لینا ہے آپ نے اس پہ ایسے ڈبے بنا لینے ہے جیسے ہم نے بنا رکھے ہیں کاغچ پہ اس کے بعد آپ نے اس کو اس کے اوپر یہاں پہ 786 لکھ لینا دوستو بیچ میں اوپر 786 لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کھانے سے شروع کرنا ہے دوستو جیسے جیسے ہمیں بناوں گا ایسے ہی اپنے اس تاویج کو بنانا دوستو نہیں تو تاویج اثر نہیں کرے گا گیارہ بہتر چونتیس سب سے پہلے آپ نے اس والے کھانے میں لکھنا ہے گیارہ بہتر چونتیس اس کے بعد آپ نے اس والے کھانے میں آنا ہے یہاں لکھنا ہے گیارہ بہتر اینتیس دوستو جیسے جیسے میں تاویج لکھوں گا ایسے ہی آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں لکھنا ہے گیارہ بہتر چھتیس اس کے بعد آپ نے یہاں آنا ہے گیارہ بہتر سنتیس اس کے بعد آپ نے اس مولکہ نہیں مانا ہے گیارہ بہتر آڈ تیس پھر آپ نے یہاں آنا ہے گیارہ بہتر انتالیس پھر آپ نے اس مولکہ نہیں مانا ہے گیارہ بہتر چالیس اس کے بعد آپ نے یہاں لکھنا ہے گیارہ بہتر اکتالیس پھر آپ نے یہاں لکھنا ہے گیارہ بہتر 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 یہ تاویز آپ کو بن کے تیارہ دوستو آپ نے ایسے سپید کپڑے پہ بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو فولڈ کرنا ہے سپید کپڑا آپ نے جس پہ لکھا ہے اس کے اوپر سے سپید پولیتھین چڑھا لینی ہے پولیتھین دوستو سپید ہی چڑھائے کالی نہ چڑھائے پاک پولیتھین ہونے چیئے آپ نے سپید دھاگہ باندھ لینا ہے سپید دھاگہ باندھ لینے کے بعد پھر سپید کپڑا چڑھائنا دوستو پلین سپید کپڑا پھر چڑھائنا اس کے اندر شلائی کر کے پھر آپ نے اس کو ریسم کے دورے میں غلے میں پینا دینا ہے جس کو نساہ کرنے کی عادت ہے جو سراک پیتا ہے اس کے غلے میں پینا دینا دوستو یا جو پاگلہ جس کا دماغ کام نہیں کرتا اس کی قلعہ بھی پینا دینا دوستو بہترین تاویج ہے ایک بار اس تاویج کو جرور رجمائیں اگر آپ کے کسی جانکار کو اس کی جرورت ہے تو اس کو بنا کے دوستو تاویج کوئی بھی لکھ سکتا ہے مارا دورت کوئی بھی لکھ سکتا ہے تاویج لکھنے والے کا بدن پاک ہونا چاہیے کپڑے پاک ہونے چاہیے جس جگہ بیٹھ کے وہ تاویج لکھے وہ جگہ پاک ساپ ہونے چاہیے دوستو تاویج اثر کرے گا اور تاویج کو اکیلے میں بیٹھ کے لکھنا ہے تاویج اثر کرے گا نہیں تو تاویج اثر نہیں کرے گا یہ تاویج ہم نے دوستو اس ویڈیو میں اردو میں بنایا ہے دوسری اور ویڈیو میں اس کو ہم ہندی میں لکھے آئیں گے دوستو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم اردو نہیں آتی ہو تو وہ ہندی میں تاویج لکھ کے اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے ہم پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تم تک کے لئے خدا حافظ